رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وصحبہ وبارک وسلم رب مشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی وجالی وزیرم من اہلی آمین یارب العالمین ناظرین و سامین آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نائمی آج جناب یکم رمضان المبارک اور بڑی بابرکت ساتھیں کچھ حباب ایسے ہوں گے جنہوں نے سہری کر لی ہوگی اللہ کرے کہ ہر دسترخان کے اوپر سہری سجی ہو اللہ تعالی ہر کسی کے رزق کے اندر برکت آتا فرمائے کیونکہ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک تشریف لاتا ہے تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اللہ کرے ہر مومن مسلمان کا رزق بڑے اضافہ ہو برکت ہو اس کے اندر تو جناب جب سہری کریں تو کوشش کریں کہ اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھیں کہ کون ہے جس کے دسترخان کے اوپر سہری نہیں سجی ہوئی بہرحال اپنا اپنا مزاج ہے اگر ہم کریمہ کا علیہ السلام کی مبارک سیرت کو دیکھیں تو سہری بہت کم صحابہ کرام علیہ مردوان استعمال فرمایا کرتے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اصل مقصد جو روزے کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جسم سے زکاة نکلے لیکن آج کل ہم نے ٹرینڈ ایسا بنا لیا میں اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں کریمہ کا علیہ السلام کی مبارک سیرت سے ہمیں اس سے روشنی لیتے ہوئے یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہ صحابی تھے یہ ازان پڑھنے کے لیے منارے کے اوپر چڑھتے اور جب واپس تشریف لاتے ادھر سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کے برعکس معاملہ تھا بہرحال یعنی یہ دو معزنین تھے کریمہ کا علیہ السلام کے مبارک ظاہری حیات کے اندر ایک ازان پڑھ کے نیچے تشریف لاتے دوسری ازان پڑھنے کے لیے چلے جاتے بس اتنا سا وقت ہوتا سہری کے لیے اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے اندر کیا کچھ کھایا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سہری کا وقت بہت کم ہوتا تھا مقصد یہ ہے تکلفات نہیں ہوتے تھے صرف کھجوریں استعمال کرنا پانی کو استعمال کرنا اور روزہ رکھ لینا مومن کا تو مسئلہ ہی دیکھیں کتنا آسان ہے کہ مل جائے تو عید نہ ملے تو روزہ اور یہ سبر کرے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں اس کی پریشانیاں اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور اگر مل جائے شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اتا فرما دیتا ہے وظائف میں جانے سے پہلے یعنی وظائف کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار اس لیے کر دیتا ہوں کہ اپنے اطراف کے اندر لوگوں کا خیال کریں اس کے گھر سہری نہیں ہے کون ایسا بندہ ہے بعض دفعہ دکان پہ جائیں نا دہی خریدنے کے لیے یا کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے تو دیکھ لیا کریں کہ کون ایسا بندہ ہے جس کے گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں لیکن وہ بہت کم مقدار میں چیز خرید رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں ہے دنیاوی نعمتیں کم ہیں ہمیں جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں یہ بھی بطور آزمائش ہے اور اس کو نہیں عطا فرمائی تو یہ بھی بطور آزمائش ہے ناظرین و سامین آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نائمی آج جناب یکم رمضان المبارک اور بڑی بابرکت ساتھیں کچھ حباب ایسے ہوں گے جنہوں نے سہری کر لی ہوگی اللہ کرے کہ ہر دسترخان کے اوپر سہری سجی ہو اللہ تعالی ہر کسی کے رزق کے اندر برکت آتا فرمائے کیونکہ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک تشریف لاتا ہے تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اللہ کرے ہر مومن مسلمان کا رزق بڑے اضافہ ہو برکت ہو اس کے اندر تو جناب جب سہری کریں تو کوشش کریں کہ اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھیں کہ کون ہے کہ جس کے دسترخان کے اوپر سہری نہیں سجی ہوئی بہرحال اپنا اپنا مزاج ہے اگر ہم کریم آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت کو دیکھیں تو سہری بہت کم صحابہ کرام علیہ مردوان استعمال فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اصل مقصد جو روزے کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جسم سے زکاة نکلے لیکن آج کل ہم نے ٹرینڈ ایسا بنا لیا میں اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں کریم آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت سے ہمیں اس سے روشنی لیتے ہوئے یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہ صحابی تھے یہ ازان پڑھنے کے لیے منارے کے اوپر چڑھتے اور جب واپس تشریف لاتے ادھر سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کے برعکس معاملہ تھا بہرحال یعنی یہ دو معزنین تھے کریم آقا علیہ السلام کے مبارک ظاہری حیات کے اندر ایک ازان پڑھ کے نیچے تشریف لاتے دوسری ازان پڑھنے کے لیے چلے جاتے بس اتنا سا وقت ہوتا سہری کے لیے اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے اندر کیا کچھ کھایا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہرگز یعنی کہ سہری کا وقت بہت کم ہوتا تھا مقصد یہ ہے تکلفات نہیں ہوتے تھے صرف کھجوریں استعمال کرنا پانی کو استعمال کرنا اور روزہ رکھ لینا مومن کا تو مسئلہ ہی دیکھیں کتنا آسان ہے کہ مل جائے تو عید نہ ملے تو روزہ اور یہ سبر کرے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں اس کی پریشانیاں اس کی خطاوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اگر مل جائے شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اتا فرما دیتا ہے وظائف میں جانے سے پہلے یعنی وظائف کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار اس لیے کر دیتا ہوں کہ اپنے اطراف کے اندر لوگوں کا خیال کریں اس کے گھر سہری نہیں ہے کون ایسا بندہ ہے بعض دفعہ دکان پہ جائیں نا دہی خریدنے کے لیے یا کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے تو دیکھ لیا کریں کہ کون ایسا بندہ ہے جس کے گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں لیکن وہ بہت کم مقدار میں چیز خرید رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پاس